بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہم گانا صاحب علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آم آد بینیو پاکستان آج بات کریں گے شیر شارک حرم اور انسان تو اس سے پہلے کہ تفصیل میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سمٹریب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہارانیولی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اچھی لے گئے تو لائک کیے دیئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیر کریں تاکہ ہماری انفرمیشن ہماری خبر ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آنچ سکے شیر اور شارک شکاری جانور ہیں شیر جنگل میں شکار کرتا ہے اور شارک سمندر میں پانی میں شکار کرتی ہے اگر شیر کو سمندر میں بھیر دیا جائے تو وہاں شیر بیکار ہے اور شارک کو اگر جنگل میں لاکر چھوڑ دیا جائے تو شارک وہاں بیکار ہے لہٰذا ان کے اپنی اپنی ایک جگہ ہے ایک مقام ہے وہیں پہ وہ کامیاب ہیں شیر شیر ہے تو جنگل میں جنگل میں بادشاہ پانی میں بیکار ہے اس طرح شارک جو ہے وہ سمندر میں کامیاب ہے اور بڑی شکاری ہے لیکن جنگل میں وہ ناکام ہے بلکہ زندہ بھی نیا سکتی تو دیکھیں اگر کلاپی خوشبو ٹرماتر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کو سالن میں استعمال کر لیں تو ایک کا موازنہ دوسرے سے کبھی نہ کریں ہر ایک چیز کا اپنا اپنا مقام ہے اپنی اپنی اس کی افعادیت ہے اور اپنا اپنا اس کا فیل اور کام ہے آپ اپنی طاقت کو اپنے اندر تلاش کریں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیں آپ کے اندر بہت ساری اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی ہیں کچھ لوگ ان کو بروے کار لاتے ہیں کچھ ان کو تلاش ہی نہیں کرتے کہتے ہیں جو بھی جاندار اس دنیا میں ہیں وہ ایک ایک جوڑا ایک ایک چین حضر نور اسلام کی کشتے میں وجود تھی اس میں ایک گھونگا بھی شامل تھا اور ایک اللہ تعالی اگر ایک گھوگے کا اضار کر سکتا کہ اس کے بعد طوفان لانا ہے تو کیا اللہ تعالی مجھے اور آپ پر فضل کا دروازہ انشاءاللہ اس وقت تک بند نہیں کرا کہ جب تک ہم اپنے مقام پر اپنی کوشش سے اپنی کامیابی سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نہیں پہنچ سکتے تو لہذا اپنے آپ کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر نہ سمجھیں اللہ تعالی نے آپ کو دماغ ذہن آنکھیں سارا جسم اسی طرح دیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ کامیابی دنیا میں ایسے نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ اس نے اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی دی اس کو بچانا ان پر عمل کیا میند کی کوشش کی پھر اللہ سے دھوڑنا تو جنا تو یاد رکھیں کہ یہ یاد رکھیں اگر کوئی ٹوٹا ہوا کلم ہے رنگین کلم ہے لیکن ٹوٹا ہوئے وہ بھی رنگ بننے کی قابل ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے زندگی میں کوشش کریں کہ اگر ایک بندہ غریب بیدا ہوتا ہے اس میں اس کا قصور نہیں اگر وہ مرتا کا غریب ہے تو اس میں اس کا قصور ہے کہ اس نے محنت نہیں کی اس نے وقت ضائع کیا کس نے تاش کھیلنے پر وقت ضائع کیا کس نے کبوتر روڑانے پر کس نے ایسی بلا وجہ سارا دن کھیل کھل کھول میں اور جنہوں نے اپنی صلاحیت اور گرکار لیا محنت کی اور اللہ پر دکر رکھا وہ مرنے سے پہلے وہ غریب نہیں ہوتے امیر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیوں کو کامیاب کرتا ہے جیسے گھاس فوس کھانے سے جانور موٹے ہو جاتے ہیں لیکن وہی اگر درندوں کو شیر کو یا دوسروں کو کھلا جاتے ہیں تو ان کی موت ہے موت واقع ہو سکتی ہے لہذا اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کی گئے گا کبھی بھی نہ کریں جو اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں نئیمتیں دے رکھی ہیں ان پر نظر رکھیں دوسروں سے حسد نہ کریں حسد کرنے سے آپ نکام ہو جائیں گے آپ کی صحت خواب ہوگی ڈیٹینسن کام کریں گے جلنے کننے سے فائدہ نہیں ہے رشک کریں اللہ تعالی سے مانگیں یا اللہ تعالی جیسے پلانک کو نواز ہے مجھے بھی نواز ہے تو اللہ آپ کو نواز دے گا تو اسی طرح صبح صفیر 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 شیر رفتا ہے بھاگتا ہے اس لئے بھاگتا ہے کہ اگر نہ بھاگا شکار نہیں پکڑے گا تو اس طرح وہ بھوک سے مر جائے گا اور اس کے باقی بچے وہ بھی بھوک رہ جائیں گے اور صبح صبح حرم نکلتا ہے چرنے کے لیے گاز پھوسکانے کے لیے وہ بھی صبح صبح بھاگتا ہے کہیں شیر نہ اس کو پکڑ لے دونوں صبح بھا بھاگتا ہے کہ کسی کی جان لینے کے لیے حرم کو ماننے کے لیے کسی اور جانور کو ماننے کے لیے تاکہ اپنی بچوں کو کھانا کھلا سکے ان کا پیڑ بھاڑ سکے وہ سارے بھاگتا ہے اس لئے آپ بھی بھاگیں آپ بھی نکلیں اور کوشش کریں اللہ تعالی سے مانگیں جو اللہ تعالی نے دیا ہے یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں خوش رہیں کام ہے یا تھوڑا ہے جب آپ خوش رہیں گے ہمیشہ آپ کی طبیت اچھی رہے گی انشاءاللہ جن لوگوں سے ملیں گے وہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے ملیں گے تو کبھی بھی غمگین نہ ہو جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں خوش رہیں اور اپنی فیملی کو حق دیں جو ٹینشنز آپ کی کاروبار میں ہیں دفتر میں باہر وہ گھر پر مط لے آئیں گھر کا ماحول خوشگوار رکھیں گے جب آپ گھر کا ماحول خوشگوار رکھیں گے تو گھر والے آپ کو اجدار کریں گے خوشگوار اور آپ کو علویدہ کہیں گے خوشگوار تو لہذا ہمیشہ جو نا اپنے ماحول میں خوش رہیں گے اس رو سلامہ تال سلامہ خوشی سے اس لیے کہ وہ باپ ساپنے بچی کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ خوشگوار کرتا ہے تو بچی کہتی ہے رو سلامہ تال سلامہ یعنی مطلب ہے کہ آپ سلامتی سے جائیں اور سلامتی سے آئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ